عوض باللہ منشیت الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ مبارک باد اور تحنیم پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ مولا آج کے اس دن کے توصل سے آج اس دن کے صدقے میں ہم سب کی مرادیں جو ہیں وہ بھر لائیں اور ہم سب کے گھروں میں خوشیوں کا گہوارہ ہو اور جو تمام دکھ اور پریشانیاں ہیں وہ دور فرمادے الہی آمین اور اپنے وقت کے امام کو ان کی جدہ ماجدہ کی ولادت بسعادت کی مبارک باد پیش کرتے ہیں اور سارے خوشیوں منا کر سب ایک جگہ بیٹھ کے تو ان کی یاد کریں گے جس طرح آج ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اپنے دائت کے سٹوڈیو میں ناظرین آج کی یہ محفل ذرا تھوڑی سی مختلف ہے آج کے جشن ہمارا جو یہاں ہے ہمارے جو مہمان ہوں گے اس محفل کو چار چاند لگانے کے لیے وہ ہمارے مہمان پاکستان سے ہم کو جوئن کریں گے اور ہم ان کا تہدل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہدایت ٹی وی کے پلیٹ فارم کو جو ہے عزت بکشی ہے اور اس محفل میں حصہ لیا ہے آج ہمارے جو مہمان ہوں گے ان کا تعلق پاکستان کراچی اور اسلام آباد سے ہے ناظرین ہم یہ بتاتے چلیں کہ آج یہ پروگرام بھوچی خانہ اور محیبان زینب جو ہے یہ مشل را کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے اور ہمارے جو یہاں پہ سپیشل گیسٹ ہیں ان کا بھی ہم آپ کو تعریف کراتے ہیں اور شکریہ ادا کرتے ہیں سب سے پہلے تو میں آپ کو تعریف کراتی ہوں کسی تعریف کے محتاج نہیں ہے اس پلیٹ فارم کی رونک ہیں اور ہم سب ان کے زیر سائز سے جلتے ہیں اور خوشی محسوس ہوتی ہے ہماری محترمہ فرد صاحبہ صاحبہ بہت شکریہ آپ کو بہت زیادہ مبارک بات ہو جنب فاطمہ صلی اللہ علیہ حقیقی ولادت با سعادت کی اور اپنے ناظرین کی خدمت میں بھی مبارک بات پیش کرتی ہوں اور انشاءاللہ آج کی اس محفل میں ہم اپنی دامن میں برکتوں کو سمیٹیں گی ضرور انشاءاللہ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ یہاں پہ آئے اور ہماری رہنمائی فرمائیں گے اور ہم سب مل کے یہاں پہ جو ہے یہ جیشن جو ہے وہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں سپیشل شکریہ میں ادا کروں گی اپنی تمام سسٹرز کا اور یہاں پہ ہماری جو بیٹیاں آئیں ہیں ہمارے ہی جو مہمان ہیں اور یہ لیسٹرز سے ریزوی سسٹرز جو ہیں انہوں نے ہمیں جو ہے ہمارا ساتھ دیا ہے بہت شکریہ بیٹا آپ کا اسلام علیکم اسلام کیسے ہیں ٹھیک ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے اور یہ ہماری جو ریزوی سسٹرز ہیں یہ ماشاءاللہ تین سسٹرز پہ جو ہے ان کا گروپ جو ہے وہ مشتمل ہے لیکن یہاں پہ آج ہمارے ساتھ جو ہے صرف دو ساتھ دے رہے ہیں تو آپ کی جو دوسری بہن بھی ہے تو ان کو بھی اگر ٹائم ہوتا تو وہ ضرور شامل ہوتی ہیں بہرحال آپ کا بہت بہت شکریہ اور آغاز کرتے ہیں اپنے اس پروگرام کا تو ضرور سنتے ہیں بیٹیوں سے منقبت بسم اللہ اللہ صلی اللہ محمد و علی محمد و عجیل فرجہ فاطمہ زہر آیت تیری تربیت کی شان ہے فاطمہ زہر آئے تیری تربیت کی شان ہے بچا بچا تیرے تیرے گھر کا بولتا قرآن ہے فاطمہ زہر آئے تیری تربیت کی شان ہے باپ باپ سے پہچان ہر بیٹی کی ہوتی ہے مگر باپ سے پہچان ہر بیٹی کی ہوتی ہے مگر تیرے بیٹی ہے جو اپنے باپ کی پہچان ہے فاطمہ زہر آئے تیری تربیت کی شان ہے تین دن تک تیرے در سے جس نے مانگی روٹیاں وہ کوئی انسان نہیں ہے خلدکار زبان ہے فاطمہ زہر آئے تیری تربیت کی شان ہے جس میں تیری ریزہ وہ ہے ریزہیں جو ہے ریزے زلجلال جس میں تیری ریزہ وہ ہے ریزہیں ذلجلال کیوں کہ اس نے دین پر بس تیرا ہی احسان ہے فاطمہ زہر آئے تیری تین تیرا ہی احسان ہے تربیت کی شان ہے بچا بچا تیرے گھر کا بولتا قرآن ہے فاطمہ ظاہر آئے تیری تربیت کی شان ہے محمد وعالی محمد ماشاءاللہ بہت ہی خوب اور اچھے طریقے سے آپ نے جو یہ بی بی کے فضیلت بیان کی ہے مولا آپ کا پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور آپ کو مزید ترقی عطا فرمائے الہی امین ماشاءاللہ سے دیکھیں ہمارے پاس کتنے انمول توفے ہیں بے شک اور ہمیں خوشی ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں ماشاءاللہ بیٹیاں جو دی ہیں تو جب ماں باپ ہمیں اتنا فخر ہے اور ہمیں اتنی خوشی محسوس ہو رہی ہے تو ان کے والدین کی کیا کیفیت ہوگی کیا اندازہ لگا سکتے ہیں بے شک میں اس بات کو بہت اپریشیٹ کرتی ہوں کہ جہاں پر ہماری سوسائیٹی اتنا زیادہ کرپشن کی طرف جا رہی ہے وہاں پر ایسے بھی فیملی اور ایسے بھی خاندان ہیں جو پیرنٹس اپنے بچوں کی تربیت فولی فوکسڈ اور جہاں تک میں ان کی فیملی کو جانتی ہوں ماشاءاللہ سے پیرنٹس دونوں جو ہیں وہ جاپ کرتے ہیں اور اس کے باوجود بچوں کے اوپر اتنا فوکس رہتی تربیت ہے اور یہ مثال ہے ہماری سوسائیٹی کے لیے کہ اگر انسان چاہے تو ہر ماحول اور ہر معاشرے میں اپنے بچوں کی بہتین تربیت کر کے ان کو در اہل بیت سے بے کل ماشاءاللہ اور یہی ہوتا ہے دیکھیں آج کل کا جو دور چل رہا ہے اور یہ زمانہ جو جا رہا ہے اس قدر مصروف ہے ہم لوگ اپنی زندگی میں کہ اصلی معنیوں میں دیکھا جائے تو ہم ماں باپ کے پاس بھی اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم اپنی اولاد کو ٹائم دے سکیں تو پھر بھی اچھی بات ہے کہ ہمیں آپ فوکس رکھنا چاہیے اپنی اولاد کی تربیت پر تو ماشاءاللہ سے جو آج کے جشن کے حوالے سے جو ہم بات کرنے والے ہیں ماشاءاللہ ہر ایک کے چہرے پہ جو یہ مسکراہت ہے یہ خوشیاں ہیں یہ گھروں میں جو تہوار ہے اور میٹھے بنایا جا رہے ہیں مبارک بات جو ہے وہ لی جا رہی ہے تو اس کے حوالے سے میں آپ سے کچھ جانا چاہوں گی کہ یہ جو عظیم ہستی ہیں یہ جو اتائی نکل کوسر جن کو لکب بھی دیا گیا ہے اور ماشاءاللہ سے ان کی جو شخصیت ہے اس کے حوالے سے میں جانا چاہوں گی کہ آج کل آپ کیا کہیں گے جس طرح ہماری یہ بچیاں ہیں تو ان کی تربیت بھی ہو رہی ہے تو ہمارے والدین کی کیا جو فرائز ہیں ہم کس طرح سے اپنی اولاد کی جو ہے وہ بہتر سے بہتر وہ تربیت کر سکتے ہیں اس حوالے سے اگر آپ تو اسی روشنی ڈال کریں بہت خوبصورت آپ کا question ہے اور جس میں آپ نے جس سورے کا reference دیا ہے سورے کاثر کا اور اسی کو اگر ہم درک کریں اور understand کرنے کی کوشش کریں تو سورے کاثر اصل میں ایک نسل کی پاقیزگی اور تحارت اس کی تربیت کے حوالے سے وہ سورہ ہے کہ اس میں وہ پوری تربیت کا فارمولا پوشیدہ ہے کہ ان سب سے مہم جو انسان کے لیے اس دنیا میں آنے کا جو اللہ سبحانہ وتعالی نے مقصد رکھا اس مقصد میں سے ایک نسل انسانی کو پروان چڑھانا بھی ہے ٹھیک ہے نا تاکہ وہ پیغام حق جو ہے وہ رہتی دنیا تک ایک سے دوسرے میں منتقل ہوتا چلا جائے اور اس کا جو بہترین طریقہ اور جو بہترین ریسورسز ہیں طریقہ کار ہے وہ ہے اپنی اولاد کی اپرنگنگ ان کی تربیت اور ان کو اس بارے میں اویر کرنا اور دین حق کی معرفت ان کے اندر پیدا کرنا اور پھر وہ اس کو لے کر آگے اپنی نسلوں میں منتقل کرنا اب ہم سورہ کاثر کو بھی دیکھتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کو عطا فرما رہا ہے اور یہ لفظ جو ہے وہ اللہ نے قرآن میں جو ہے وہ اسی سورے کے لیے مخصوص کیا انہا آتائینا کل کو اثر کہ یہ ہماری طرف سے اللہ سبحانہ وتعالی اشارت فرما رہا ہے اے حبیب یہ ہماری طرف سے آپ کے لیے ایک بہترین توفہ ہے ایک عطا ہے اور یہ عطا جس کے لیے ظاہرے جو اس کا بیک گراؤنڈ ہے کہ اہلِ مکہ جو ہیں وہ آپ کو بے نسل کا تانہ دیتے تھے کہ رسول کی نسل ملکتہ کیونکہ ظاہرہ اللہ نے آپ کو دو صحبزادے دیئے اور دونوں ہی جو ہیں وہ ان کو حیات نہیں ملی اور اپنے بچپنے ہی میں وہ اس دارفانی سے کوچھ کر گئے اور جو منٹیلیٹی تھی وہاں پر کہ بیٹے کو لائے کے فخر سمجھا جاتا تھا اور بیٹے ان کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا تو وہ جو کونسپٹ تھا اس کو دین حق نے اس طریقے سے تبدیل کیا اور یہ فقط اور فقط ابھی بھی وہی ہے کہ نسل بیٹے ہی سے چلتی ہے جو کہ ایک عام سلسلہ ہے مگر یہ صرف اور صرف میں کہتی ہوں یہ شان جنب فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ان کا مرتبہ ہے کہ پوری کائنات میں صرف اسی ماں کو یہ سعادت نصیب ہوئی ہے جبکہ ان کے شوہر بھی ماشا جو ہیں وہ اللہ سبحانہ وتعالی کے ولی اور اللہ کے منتخب کردہ ارتضاء مرتضاء مگر اس کے باوجود اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ مخصوص صفت دختر رسول جنب فاطمہ سلام اللہ علیہہ کے لئے رکھی کہ آپ کی تھرو اس پاکیزہ نسل کا سلسلہ جاری کیا جس کے حوالے سے معصومین یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر دختر رسول جنب فاطمہ سلام اللہ علیہہ کے سات بیٹے بھی ہوتے یعنی کہ لا محدود بیٹے بھی ہوتے لا تعداد بیٹے بھی ہوتے تو بھی سارے بیٹوں میں امامت جاتی ہے یہ وہ جنب فاطمہ کی شخصیت ہے تربیت کے حوالے سے اور ان کا ذکر ہمیشہ ہمیں حدیثی کے ساتھ سے ملتا ہے اور اس میں اگر دیکھا جائے تو وہ کس طرح سے ان کی جو خوبیاں ہیں اور جو ان کی عزت اور پاکیزگی کی گوہی دیگی ہے ببکل اور یہ کائنات کو خلق کرنے مورلز ایٹیکیٹس ریسپیکٹ عدب عداب تہذیب تمیز وہ سب آپ کو اس مختصر سے ایونٹ میں وہ نظر آتا ہے کہ کس طریقے سے پرودگار خود کہہ رہا کہ میں اگر یہ نہ ہوتے تو میں کائنات کو خلق ہی کرتا خلق ہی نہ کرتا سبحان اللہ ان کی عظمت کے کیا کہنے ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے آپ نے بھی وظاہر کی ہے اور آج کل کہ ہمارے یہ جو دور ہے ماشاءاللہ ہماری بیٹیاں یہ ہدایت کا جو ہمیں چھت میسر ہے تو اس کے تو اہل جو ہیں ہم سب بہت ساری رہنمائی حاصل کرتے ہیں ہمارے بچے بھی ماشاءاللہ سے باشور ہو رہے ہیں ان کے ذہنوں میں ہر جو ایونٹ ہے اس کے لحاظ سے ان کو جو ہے اویرنس ملتی ہے کہ آج کے دن کس شخصیت سے منصوب ہے کس کی بلادت ہے کس کی شہادت ہے تو ماشاءاللہ سے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں تو بہت شکریہ آپ نے بھی اس طرح سے اس الفاظ سے جو ہماری جو ہے وہ سرور ہے اور ماشاءاللہ سے بہت اچھے انداز میں پڑھ رہے ہیں مہتی عقیدت اور قلوس کے ساتھ یہ ذکر کریں گے تو میں چاہوں گی کہ بیٹا کہ آپ کچھ اور ہمیں سنائیں ہمارے تمام ناظرین کو بھی بسم اللہ اللہ صلی اللہ محمد وعالی محمد وعجید رجح گھر فاطمہ زہرا کاجب شان کا گھر ہے گھر فاطمہ زہرا کاجب شان کا گھر ہے یہ وحی کی منزل ہے یہ قرآن کا گھر ہے اسلام کے ماحول میں ایمان کا گھر ہے مومن کی منافع کی پہچان کا گھر ہے کچھ لوگ مرے جاتے ہے اس رنج و مہن میں اس گھر کا جو دروازہ ہے مسجد کے سہن میں اس گھر کا جو دروازہ ہے مسجد کے سہن میں اللہ نے اس گھر کو نبوت سے نوازا دنیا میں اسے دین و شریعت سے نوازا اس مت سے امامات سبل آیت نوازا ہر فرد کو قرآن کی آیت نوازا سانچے میں مشیعت کی افراد ڈھلے ہیں سب چادر تطہیر کے سائے میں پلے ہیں سب چادر تطہیر کے سائے میں پلے ہیں یہ نور کے اجساد اسی گھر میں ملیں گے یہ عزم کے فولاد اسی گھر میں ملیں گے جبریل کے استاد اسی گھر میں ملیں گے اس سطحہ کے افراد اسی گھر میں ملیں گے مخلوق کی پاس آخری سرحد نظر آیا جس فرد کو دیکھا وہ محمد نظر آیا خور آخری اصحاب مکرم ہے مگر اپنی جگہ پر غیر اپنی جگہ لا خوت جگر اپنی جگہ پر سنگ اپنی جگہ لا لوگ ہر اپنی جگہ پر خار اپنی جگہ غنچائے تر اپنی جگہ پر پہلو میں جبے تھا ہے اسے دل نہیں کہتے رہے رو کو کبھی رہے بر منزل نہیں کہتے رہے رو کو کبھی رہے بر منزل نہیں کہتے گھر فاطمہ ظہرہ کا جب شان کا گھر ہے بہت ہی خوب شاعر کی اگر شاعری دیکھی جائے اور جو الفاظ ہیں ان کی ادائیگی دیکھی جائے تو سبحان اللہ مولا آپ کو جزا دے اور بہت اچھا لگا آپ کی آواز میں یہ منقبت سن کے تو اللہ آپ کو اسی طرح رکھے اور اللہ آپ کی حفاظت فرمائے الہیہ میں دوبارہ پھر آپ کی طرف ہی آؤں گی اور یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جس طرح تو اینا اتائینا کل کوسر کے حوالے سے آپ نے تشریف فرمائے اور بتایا کہ کس طرح سے بی بی کی شان ہے تو اسی طرح ہمیں سورہ داہر میں بھی ذکر ہوتا ہے کہ ان کی سخاوت کس طرح سے تھی جی ہم چونکہ آپ نے جو موضوع کو سٹارٹ کیا ہے تربیت کے حوالے سے تو میں چاہوں گی کہ ہم اسی پوائنٹ کو مزید ڈسکس کریں کیونکہ جناب فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ایک کامل اور مکمل شخصیت ہے اور ان کا سیرہ جو ہے ان کی سیرت ہے جس کے لیے ہمارے اور آپ کے بارویں امام قائم ہے آل محمد جو بڑی فخر کے ساتھ اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ فی ابن تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لی اسوات الحسنہ کہ میرے لئے وہ آپ فرماتے ہیں کہ میرے لئے جو ہے جناب فاطمہ صلی اللہ علیہ دختر رسول جو ہے وہ اسوہ حسنہ ہے کہ میں ان کے فوٹسٹیپ کو میں ان کو آئیڈیالائز کرتا ہوں میں ان کے فوٹسٹیپ پر اسی طریقے سے قیام کروں گا کہ جس طریقے سے انہوں نے قیام کیا ہے حق کے لئے اور ہمارے گیارویں امام بھی یہی فرماتے ہیں کہ تمام مخلوقات عالم کے لئے تمام انسانوں کے لئے اللہ سبحانہ وآلہ نے ہم کو حجت قرار دیا یعنی جیسے صلی اللہ حدایت ہے ہمیں حجت قرار دیا اور ہماری حجت جو ہے وہ ہماری جدہ ماجدہ جناب فاطمہ صلی اللہ علیہ ہے تو یوں تو جناب فاطمہ صلی اللہ علیہ کی شخصیت ہر پہلو سے کامل اور مکمل ہے مظہر جمال خدا واند تعالی آپ میں جو ہے وہ ظاہری جمال بھی اور باطری جمال بھی تو جب ہم اس شخصیت کو دیکھتے ہیں اور ان کی طریقہ زندگی پر ہم نظر کرتے ہیں تو جیسے بھی سورہ کاؤسر کا ریفرنس دیا ہے کہ نسل کی پاکیزگی اور طہارت میں اور اس کی تربیت میں اور اللہ سبحانہ وتعالی کی عبودیت اور ربودیت کے حوالے سے جو ان کی تربیت ہمیں نظر آتی ہے جناب فاطمہ صلی اللہ علیہ کہ ایک پاک سلسلہ آپ کے نصف سے حادیوں کا یعنی کہ یہ کتنا بڑا ہے کہ جتنے بھی حادی بعد از رسول خدا سلسلہ امامت کے ذریعے سے جتنے بھی ہدایت جس طریقے سے بھی آگے بڑھی ہے تو وہ سب کا سب جو ایک منبع ہے وہ جناب فاطمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آتے ہیں کہ آپ کی نسل ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ ایک قائد کی صورت میں ایک رہبر کی صورت میں ایک حادی ایک امام کی صورت میں وہ اس دنیا کو منور و مستفید کر رہی ہے پھر اب تربیت ہی کی جو بات ہوتی ہے تو ایک تو یہ کہ اپنی نسل کی تربیت میں سب سے پہلی چیز جو آتی ہے جو کہ جناب فاطمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت سے نظر آتا ہے کہ انہوں نے اللہ سبحانہ وآلہ کی معرفت اس عبودیت اور اس ربودیت کی انڈیسٹینڈنگ جو اپنی نسل میں منتقل کہ اطاعت کی کس منزل پر ہے کتنی دشواریاں آپ کی نسل نے برداشت کی ہیں مگر قربانیاں دی ہیں مگر اللہ کی توحید کو کمپرومائز نہیں کیا ہے اس کی توحید کے ہمیشہ بقع اور حفاظت میں پوری نسل زہرہ جو ہے وہ رہی ہے اس کے علاوہ پہلی چیز کہ اللہ سبحانہ وآلہ سے کنیکٹر اس سے رابطہ اس کی معرفت اس حوالے سے اور پھر اس کے بعد مخلوق رب کے ساتھ کیا رویہ کیا طریقہ اور کیا بیہیویر ہونا چاہیے کیا سلوک ہونا چاہیے کیونکہ دین دین حقوق اللہ اور حقوق العبادی تو ہے اللہ کے حق اور اللہ کے بندوں کا حق بس یہی ہے پورا مکمل دین تو آپ نے اللہ کے حقوق میں بھی مثال قائم کی ہے کہ ایسی نسل پروان چڑھی آپ کی آغوش میں کہ جس نے حقوق اللہ کو ایسے ادا کیا ہے کہ حق توحید اس کو مکمل طور پر انہوں نے اپنی زندگی میں اپنی حیات میں مقدم جانا اور پھر ہم حقوق العباد کے حوالے سے ابھی آپ کا کوئشن سورہ دہر جو کہ بہترین مثال ہے حقوق العباد کے حوالے سے کہ انہوں نے کس طریقے سے انسانی حقوق کا خیال رکھا اور ایک واقعی کو ایک خالی ایک ایونچ کو اللہ سبحانہ وتعالی نے کلام کی زینک بنایا ہے سورہ دہر کی صورت میں اور اس کو سورہ انسان کہا ہے یعنی کہ جب انسان کے کمال کو دیکھنا ہو اور سمجھنا ہو تو سورہ دہر کو سمجھو تو تم کو کمال انسانیت نظر آ جائے گی تو اس میں کمال کس منزل پر ہے کہ جو حقوق العباد اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک انسان کے دوسرے انسان پر رکھے ہیں ان کی ادائیگی تو اس پر واجب ہے اور بس اس حد تک ہے مگر یہ وہ خاندان ہے جو اپنے حقوق کو قربان کر دیتا ہے جو ان کا حق ہے جو ان کے حق میں رزق ہے وہ تک اللہ کی مخلوق کے لیے وہ قربان کر دیتے ہیں اور سورہ دہر کا جو ہمیں ملتا ہے کہ کس حالت میں روزے کی حالت میں اور کیا غزہ ہے دستر خان پر بہت انواح و اقسام کے کھانے نہیں ہیں مختصر سے غزہ دستر خان پر رکھی ہے اور سائل آتا ہے تو اپنا حق دے دیتے ہیں اپنے آگے کی روٹی دے دیتے ہیں اور پانی سے روزہ افطار کر کے اور دوسرا روزہ رکھ لیتے ہیں تو یہاں پر وہ جو دکھایا ہے ایک تربیت کا کہ ہماریاں آپ دیکھیا آج کی سوسائیٹی میں ہم کتنے سیلفش ہوتے جا رہے ہیں ایون ہماریاں اب یہ محول ہو گیا ہے کہ گھر کے اندر بھائی بہن اپنی چیزوں کو شیئر کرتے ہوئے ایک دوسرے سے ناراض ہوتے ہیں ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں یعنی اتنا ہم اپنے اندر اتنا زیادہ کہنا چاہیے ہمیں خواہشات نفسانی اس لیول پر آگئے کہ اپنی ذات کے آگئے ہمیں کچھ نظر ہی نہیں آرہا اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تکلیف ہو رہی ہے آج کل سوسائیٹی میں آپ دیکھنے یہ ایک بھائی دوسرے بھائی کو مشکل میں دیکھتا ہے سگا خون ہی رشتہ ہے وہ اس کی مدد نہیں کرتے چہے جائے کے کسی غیر کی مدد کرنا مگر یہاں جناب فاطمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اردار اور ان کی تربیت سے پتا چلتا ہے کہ جتنا حقوق العباد حقوق اللہ ضروری ہے اتنا ہی حقوق العباد بھی ضروری ہے بے شک اور ماشاءاللہ دیکھیں جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ بھائی بھائی کے ساتھ پاون نہیں کر رہا تو اسی طرح میں نے کئی ایسے ایک فیملیز دیکھی ہیں گھرانے دیکھیں جہاں پہ خود ماں باپ جو ہیں وہ بچوں کو اپنا اپنا سیپریٹ سیپریٹ چیزیں دیتے ہیں کہ بیٹھا یہ آپ کی ہے یہ آپ کی ہے شیرنگ کا کونسپٹ ختم ہوتا جا رہا ہے حالانکہ ان کو پتا کہ شیرنگ اس کیرنگ لیکن پھر بھی وہ اس چیز سے نہیں وہ ان کے اندر وہ بات خود ہی ہم ماں باپ جو ہیں وہ بٹھا دیتے ہیں کہ یہ آپ کی چیز ہے تو ابھی تو وہ بچپن سے ہی اس چیز کی ملکیت صرف اپنے آپ کو یہ مالک سمجھتے ہیں تو وہ شیرنگ کرتے ہیں لیکن اگر ہم جس طرح سے آپ نے وضاحت کیا کہ کس طرح سے ہمیں کرنا چاہیے اپنے بچوں کو ان کی تربیت کے حوالے سے ہی اگر ہم بتائیں کہ نہیں بیٹا یہ اگر آپ کا چھوٹا بھائی ہے تو پہلی زمانے میں اگر آپ دیکھا جائے تو دیکھیں بھائی بہنوں میں کتنا پیار ہوا رہتا تھا اور ان کی آپس میں بہت بنتی تھی خود نوال آباد میں کھاتے تھے پہلے چھوٹوں کو دیتے تھے لیکن آج کل تھوڑا سا زمانہ چینج ہو گیا چلیں پھر بھی ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ایسے علماء ہیں یہاں پہ جو ہمارے رہنمائی فرماتے ہیں تو انسان کے اندر وہ بیداری سی ہو جاتی ہے تو الحمدللہ تو اب میں چاہوں گی کہ پھر ہم میرے خواہ سے ماشاء اللہ بہت پڑھ رہے ہیں اور اندہ انداز میں آپ جو ادائیگی کر رہے ہیں ہمارا دل نہیں کر رہا کہ ہم آپ کو جو ہے وہ اس طرح سے بیٹھے رہنے دیں جی بسم اللہ کریں اور اس محفیر کو اچھا بھی ہم لوگ میرے خواہ سے بریک کی طرف جائیں گے بریک کی طرف جا رہے ہیں تو ناظرین یہاں پہ ہم لیں گے ایک چھوٹی سی بریک آپ نے کہیں بھی نہیں جانا یہیں پہ ہدایت کے ساتھ جو ہے اپنا رشتہ رکھنا ہے کیونکہ ہمارے باس بہت ساری ابھی جو محفیل ہے یہاں پہ ہم نے وہ سجانی ہے آپ کے لیے تو انشاءاللہ چھوٹی سی بریک کے بعد ملتے ہیں